خبروں میں بات کرتے ہیں مدیہ پردیش کے سازہ پور کے جہاں پر بھرشت اچاریوں سے سوچنا کے عدیقار کے تحت جانکاری مانگنے پر پترکار کو مل رہی دھمکیا اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے مدیہ پردیش کے سٹیٹ ہیڈ ہمارے سوادہ تار راہل چوہان فون لائن پر لائک جڑ چکے ہیں راہل کیا ہے یہ معاملہ جرح افستار سے بتائیں گے ہمارے درسکوں کو جی میں بتانا چاہوں گا نگر پریساد اکوڈیا سے سوچنا کے عدیقار کے تحت پترکار دوارہ جانکاری مانگنے پر دھمکیا دینے کے بعد میں پردان منتری آواز کی قیفت روک کر جن آکروس کر کے قیفت تین اچھ عدیقاریوں کے آدیس سے رکی ہیں اور اکوڈیا کی بولی والی جنتہ کو نہیں بتایا گیا بولی والی جنتہ کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کی قیفت ساجہ پور ٹائمز پیپر میں خبر چھپنے اور پرسنکانت میوڑا کی خبر اس پیپر میں چھپنے سے اچھ عدیقاریوں نے آپ کی قیفت روک دی گئی ہیں باقی قیفت برنشتہ چار کے کارل روکی ہوئی ہے راہل پردان منتری آواز کی قیفت روکنے پر جنتہ میں کس طرح کا آکروس ہے اس کے لیے سر بتانا چاہوں گا آکروس اس پرکار ہے کہ جنتہ عدیقاریوں پہ بہت ہی گسائی ہوئی ہے اور جنتہ اس کے لیے آندولن پہ اتر سکتی ہے راہل پترکار کو دھمکیاں مل رہی ہیں کون یہ عدیقاری ہیں جو پترکاروں کو دھمکی دے رہے ہیں سر یہ جو نگر پریسط کے عدیقش ہے اور جس کے بعد میں سی ای 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 او ہیں ان کے کچھ ایسے گلڈے بھی ہیں جو مارکیٹ میں آتے جاتے پترکاروں کو دھمکیاں دلواتے ہیں راہل آپ نے اس معاملے کے اونچ عدیقاری کو کیا شکایت نہیں کی ہیں سر پولیس تھانا آکودیا میں ٹی آئی پاروتی گھوڑ کو ایک آویدن دیا تھا دھمکی آنے کے معاملے میں جس کا ابھی تک کوئی کاریوائی ہوئی نہیں ہے شکریہ راہل تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے